اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں مزے میں ہیں تو آج جو ہے کیچن میں بن رہی ہے چنا بریانی اور سبیل چنا بریانی جو ہے وہ سپیشل مہمان آج ہمارے کیچن میں ہیں وہ بنائیں گے امی آج بنائیں گی چنا بریانی کیونکہ یہ ریسپی ان کی آثنٹک ریسپی ہے تو میں نے سوچا انہی کے ہاتھوں سے آج بنوائی جائے اور وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ کیسے بنتی ہے سلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں چنا بریانی اور سبیل میں آج مجھے کہا کہ آپ بنائیں ویسے تو چنا بریانی ہر گھر میں بنتی ہے لیکن ہر گھر کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور کئی قسم سے بنتی ہے تو آج میں بھی جو آپ کو بنا کر دکھاؤں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہوگا اور بہت لذیذ ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک پاؤگی بلکہ زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا کیونکہ چنا بریانی ہے تو اس میں تھوڑا آسان گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو اب جب تک یہ ہمارا گرم ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بتاتی جاؤں گی اور انشاءاللہ بلکل آسان طریقے سے یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم پیاس دو ادو پیاس ہمیں لیے ہیں تقریباً ایک پاؤگی بلکہ اور یہ میں بنا رہی ہوں ایک کلو چاول ہے آدھا کلو چنی ہے اس کی مجھنے کے حساب سے میں بنا رہی ہوں تو میں آپ کو ہر چی اسٹیپ بیسٹیپ بتاتی جاؤں گی آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ بنانے میں پھر آسان لگے گی پیاس ہمارے ہلکے سیجنا چنہریو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس ٹیم پہ ہمیں ڈالیں گے سابت کھڑا مسالہ چار ادھا تیز پتے اور تین سے چار سٹیک ہم دارچنی کے ڈالیں گے اور چار پھول بادیاں اور دو ہم بڑے لچی اور چار سے پانچ ادھا سرج لچی اور تقریبیں 10 سے 12 لاؤں اور اسی طرح ہی جو نا پندرہ بیس کالی مرچے سابت اور ایک جو نا چمچ بھر کے ٹیبر سپون جو نا سابت زیرہ اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں پٹنے کے لئے رکھیں گے یہ تیاز کے ساتھ ساتھ لیے بھی پکے رہیں گے تو اس میں جو نا بہت اچھی خوش ہو آئے گی صرف میں نے پانی پتیلی میں رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے چاول اس میں بوائل کریں گے اور اس طرف ہمارے جو نا تیاز گرام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ جھٹ پٹ بننے والی ہے کیونکہ اس میں کوئی گوش اور اگلانے کی کوئی میں نہیں ہے چنے ہم نے بوائل کر کے رکھے انگوئے ہیں یہ یہ ماشاءاللہ جھٹ پٹ بننے والی بریانی ہے ہم مکتیاز ہمارے ہلکی سسنری ہو گئے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے لسنہ درک موٹا پٹا ہوا پریش نہ پٹا ہوا کیونکہ اس کے خوشبو یہ الگ دے اور میں ہمارے شاہر لسنہ درک پریش استعمال کرتے ہوں تو اگر آپ جھٹ پٹ بننے والی بہت ہے لیکن اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ بات یہ الگ ہوتی ہے تھوڑا سا ہم لسن کو بھون لیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا جب تک خوشبو آتی ہے لسن کی تو ہم اس میں ڈالیں گے تماؤٹری اور آگے پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گے کس طرح ہم نے پکانا ہے یہ لسن سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور پہ آس بھی ہمارے بلکل جو نہ ڈائنا ہے کیونکہ زیادہ بلکل ہم نے براؤن نہیں کرنا اب اس ٹیمپے ہم ایک پاٹر ماؤٹر ڈال لیں تماؤٹری جب تک خواہ ہوتے ہیں جب تک ہم باقی کے مسالے بناتے ہیں اس کے جو باقی کے جو نے اس کا ایسے زیادہ بناتے ہیں ہلکا کر دوں گی تاکہ تماؤٹر ہمارے صوف ہو جائیں ایک نمی جو نا خوشب نہ ہون رہا ہے اب ہم اس کے جو نے باقی کے مسالے کیار کر رہی ہوں ایک پاو نے دہی لئے اس میں ڈال لیں تقریباً ایک پیالی ایک پاو اور اس میں ڈالیں گے ہم بھر کے ون ٹیبل سپون لال میرچ کارڈر بلکہ ڈیٹھ ڈیبل سپون لال میرچ کارڈر اور ون ٹیبل سپون پٹیو لال میرچ اور ٹو ٹیبل سپون موٹا پٹا پسا ہوا دنیا زیادہ نہیں بلکل باریک نہیں یہ دکھیں موٹا موٹا میں پنسار سے بنواتی ہوں تو یہ بہت اس کی خوشبو ہوتی ہے اور جائے کا اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں تشمیری لال میرچ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور باقی کے وصالے میں ایک پڑا دیوں ثابت وصالہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جے فل جویتری کا پاوڑر ثابت بھی آپ ڈال سکیوں میں پاوڑر استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور پانچ سے چھے ہم اللہ بخاری اس میں ڈرائیں گے ڈرائی اللہ بخاری جا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں مکس کر دوں میں کروں ہاں سبین پر دیں مکس میرا بھی آنا لاز میں ہیں ہم دونوں ایک لسے کی ہلپ کریں یہ سپیشل بریانی جو ہے وہ امی بناتی ہیں اور یہ انہی کے ہاتھ کی میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ اصلی اونر ہوتا ہے ریسپی کا وہ ہی بہتر دنا سکتا ہے مسالہ جو ہے اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ اسپیشی پسند ہے تو آپ اس طرح نمک برچی بڑھا سکتے تو نمک کا تو وہ ہے کہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا جتنا مطلب ضرورت کی حساب سے لیکن مرچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے چھوٹے گھر میں یا زیادہ آپ جو نا سپیسی نہیں پسند کرتے ہو تو پھر آپ جو نا نارمل یہ میں نے بتایا ہے نارمل جو اس کی میجرمنٹ ہے یہ ہی ہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہ رہے تو پھر آپ جو نا بس لال مرچیں پودر تھوڑا سا جو نا آپ زیادہ کرتے ہیں اب جو ہم نے مسالہ مکس کیا تھا وہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں پورا وہ پھر میں اچھے طرح پر میں اینکے لیں دیں گے کہ اچھا سمسالہ بن جائے اس کے بعد پھر ہم آگی کا جنہ پروسس کریں گے اور انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو اس طرح محرم کی نیاز آ رہی ہے کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا نیاز دنے روز کے حساب سے بناتی ہوں تو جس طرح چنہ بریانی ہو گئی حلیم ہو گیا اور کھیر ہو گئی تو یہ اس طرح جنہ میں روز کے حساب سے بنا دیتی ہوں تو آج ہمارا جنہ چنہ بریانی کا تھا دن تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چنہ بریانی تاکہ آپ بھی اگر بنائیں تو ہو سکے آپ کو یہ احسان لگے میری والی ریسپی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمب ون ٹیبل سکون ابھی کے حساب سے میں اتنا ہی ڈالوں گی بعد میں ہم چیک کریں گے میرا اس طرح محرم کا باکس منا ہوتا ہے اور میرا یہی حساب ہوتا ہے تو میجرمنٹ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میں اپنے تجربے کے حساب سے بس اٹھاتی جاؤں گی اور میں ڈالتی جاؤں گی دیکھے مسالہ ہمارا ماشا اللہ چھے سیجنہ بھن چکا ہے اور وہ ریٹ ماتر لہیں یہ مسالہ سارا کو جانا مکس ہو گیا ہے اب اس کی ایم پر میں ڈالیں گے چنے چنے میں نے پہلے سے ہی بوائل پر کر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی نورما میرچ پسال دیکھتا ہے؟ نہیں تھوڑا سا نمب اور تھوڑا سا لال میرچ پودھتا ہے تو میں نے ہاف اپی سپن ڈال تو وہ جنہ ڈال گیا اور تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم پانی ڈالیں کیونکہ ہم تھوڑ دیر کے لیے اس کو ڈھک کے رکھیں گے اگر چنے جب ڈالیں تو بار بار آپ چمچنا چلائیں کیونکہ اگر چنے ہم تھوڑ سے سخت رکھتے ہیں تو وہ بھی مزا نہیں کرتے برینی میں یا کسی بھی سالن میں اگر ہم بالکل جو نا وہ اس کو نارمل اس پر رکھتے ہیں تو پھر یہ احتیاط ہوتا ہے کہ آپ زیادہ چمچنا چلائیں اگر زیادہ چمچ چلائیں گے چلائیں جو نے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی جو گریبی میں اس کا اثر آجاتا ہے تو گریبی اچھی نہیں پریبندے سالن میں توجیتے ہیں لیکن چاولوں میں نہیں جلےگا بسم اللہ الرحمن ڈالیں مسال ہم تکریبا ٹھین ہونٹ ہو چکا ہے اور ہم نے اسی طرح ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے اور بس تکریبا ہمارا ڈالیں مسالہ تو ہلکی آنچ پر ہم رکھیں گے تاکہ گرم رہیں اور ادھر ہمارا پانی گوائل ہو جائے تو پھر ہم چاول ڈالتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ آگے کام نے کیا کرنا ہے چاول میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں چاولوں کو میں نے تقریبا آدھا گھنڈا بھگو کے رکھ دیا تھا اس میں ہم ایک کنی چھوڑ کے وہ نکال دیں گے برینی کا مطلب یہی حساب ہوتا ہے کہ ایک کنی چاول رہ جائے تو پھر آپ اس کو نکال دیں گے مسالہ ہمارا ڈان ہو چکا ہے کورما جو نے چنے کا بنایا ہے اس کام نے چولا بھن کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ میرا مسالہ جو نا بلی ارکل ہم نے مسالہ کیا کر لیا ہے مزیدار سا بھنیتا ہے مزیدار سا مسالہ ہمارا کنی چھوڑ پھر ہوا ہے کلر والا ایک چھوڑکی زردے کا رنگ میں نے گیا ہے کلر کے لیے اور اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیپسپون پانی دو سے تین ڈال دیتے ہیں اور اس کو کریں گے سب سے پہلے تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا سالن سے کورما کا گی تھوڑا سا ڈالیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول ڈال کر دیے تقریبا ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے چاول ڈالیں گے چاول اب کورما تھوڑا اور تھوڑی سا ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وہ نے کورما بلا کر رکھا ہے جاں پہلے یہ دیکھوڑا ہے یہ پہل آئے سا سا ہی سا کریں میں نہ لی آرہا نہیں ہے نہیں ہے یہ ہٹیں کہ میں ٹھوڑا سا اب سکوڑا پہلیں گے میں سکھا ہم اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سکتاک یہ دیکھوڑا ہمیں جو کورما ماشال اتنا بزے کو بنا کے رکھا ہے اب یہ ہم دم لگائیں گی جو تیہ لگا رہے ہیں اس کی چاہرہ تیہ در لگی چاہے گی دکھ جائے گی ایک ساتھ ہی سارا کورما ڈال لیں سارا کورما ایک ساتھ ہی رکھیں گی تھوڑا بڑا اوپر دمتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن کورما میں سارا دمتے ہیں زبا درست سارا کورما ڈال لیں چاہرہ سارا تیہ والی بریانی بریانی ہمیشہ تیہ والی بنتی ہے جو بھی آپ بناو چنا بریانی بناو مٹن، چکن جو بناو تیہ والی بریانی بنتی ہے لیکن تیہیں کا بھی طریقہ ہوتا ہے کچھ بیچ میں مسالہ ڈالتے ہیں کورما کچھ کا جو ہوتا ہے کہ پہلے ہی کورما ڈال کے پھر چاہرہ دال دیتے ہیں اور پھر کورما اس طرح پتر لے آر بگا تھی بنتی اسی طرح ہے تھوڑا سا جو ہمارے بچ کیا ہے سالل وہ ہمیں ایک دوری آل دیں اس کی کہا ہوگا؟ اس کی بچ کیا تو ہمیں اوپر دار دیں کوئی اس کا وہ نہیں ہے اس کی کوئی ٹپ نہیں ہے تو اگر آپ کا تھوڑا سا لگی کہ تتین میں تھوڑا سا لگیا ہے تو وہ اب بار میں بیڈال سکتے ہو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے ایسا لوں؟ اچھا یہ ہے گرین مسالہ اور یہ میں نے کٹ کے دھو کے رکھا ہوگا ہے ہمیشہ اس طرح ہی کیا کریں اگر آپ کو چاولوں میں سالل میں ڈالنا ہو تو پہلے سے کٹ کے آدھی گٹھی میں نے پودینہ دیا ہے آدھی گٹھی میں نے دھنیا دیا ہے اور آٹھ سے دس دھری مرچیں ہیں اور باقی آپ کا اپنا وہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس را کریں اچھا مرچوں کو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اسی طرح آپ چاولوں میں دبا دیں تاکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرچیں اندر آرام سے پک جاتی ہیں اور اس کا ذائقہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ بریانی میں آرام سے جنا آ جاتی ہے تو مرچیں ہمیشہ ایسے ہی دبا دیا کریں چاولوں کے اندر یہ بھی ایک اگر آپ ٹپ سمجھیں تو ٹپ ہے اس سے اچھا ذائقہ آتا ہے اچھا ذائقہ آتا ہے بہت زیادہ کیونکہ بریانی بنانا جنا مطلب آسان بھی ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے کیونکہ وہ چاول کا حصہ بلکل کھڑا رکھنا اور اس کی چٹ پٹی بریانی بنانا یہ دیکھنا ہوتا ہے ورنہ تو سمپل پڑا پھر بن جاتا ہے اور یہ ہم نے جو زردے کا رنگ جو نا میں بنا کر کھاتا فورٹ کلر یرو والا اور یہ جو زردے میں بھی آتا ہے اچھا یہ بھی پوری جگہ پہ پھیلا دینا چاہیے یا پھر بھلے آپ پھیلا دیں اور مجھے تو دونوں اچھے لگتے ہیں ایک اونے میں ڈال دے کر چاول کم ہیں تو آپ ایک اونے میں ڈال دیں اگر آپ پھر چاول زیادہ ہیں تو آپ پورے میں پھلا دیں اچھا یہ ہے ڈرائی انیم تو تھوڑے سے فرائی جنہاں sorry میں غلط بول گئی فرائی جنہاں اگر آپ خود بھی اس میں سے نکال جب آپ فرائی کر رہے ہوتے ہیں شروع شروع میں تو وہ بھی صحیح ہے اگر نہ بھی نکالیں تو یہ جو ریٹی میٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ اوپر جنہاں دو یا تین ٹیبل سپون آپ کے لئے تو یہ ہوگا ہے اچھا بھی نہیں ہوئی ہماری ڈال اب ہم لگا پھلا لگانے کے لئے دسترخان دے دیں کیونکہ دسترخان ضروری ہوتا ہے آپ ویسے لگائیں تو اس میں جو پسینہ آتا ہے وہ چاولوں میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ چاول ہمارے نرم ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ میری ٹپ یہ ہے کہ آپ اس طرح دسترخان دھکن کو پورا مطلب کور کر کے اور پھر دم لگایا کریں تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو اندر ہماری اس کی جو پانی بنتا ہے تو وہ جو نہیں آگا اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیوں یہ کہتی ہوں کہ جب میں دم کھولوں گی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا اس میں سے پانی اس میں جمع ہو گیا ہے اور جو ہمارے چاول میں جانے سے بچ گیا اور وہ چاول بچ گئے اس پانی سے میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی ہم اس کو دس سے پندرہ تقریب ان پندرہ سے بیس میری دم پہ رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پر آپ کو دکھاتے ہیں اور آنچ کتی رکھنی ہے بلکل میڈیم بلکل میڈیم بلکل میڈیم ٹھیک ہے بلکل آپ دکھا دیں تو ابھی جو ہے میں ابھی دکھاتے ہوں آپ کو اور اور کامیر کال دیں یہ آنچ ہے وہی یہ آنچ ہے یہ آنچ ہے سبیل کے لئے جو نا ہے شرب تو اب امی کے بعد میری باری ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی امی کے بعد اب باری ہے میری تو پہلے بنا لیتا ہے سبیل کے لئے جیلیز میں یہاں پہ ریڈ اور گرین کلر کی جیلیز بنا رہی ہوں آپ اس کے اندر یلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر کسی اور کلر کی بھی اویلیبل ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں چیا سیڈ ہم لوگ نے ایڈ کرنی ہے تو میں چیا سیڈ جو ہے تقریباً 4 ٹیبل سپون لے کے ایک گلاس پانی میں بھگو دوں گی پہلے سے ہی جیلیز کو نا اچھا سا تھنڈا کر لینا ہے تاکہ وہ سالڈ سی منتیار ہو جائیں اچھا اس میں جیلیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ پتلی والی نہیں بنے گی سالڈ والی بنے گی تو کم پانی ایڈ کر کے آپ بنائیں گے اب ایک بڑا سا بول لیں گے اس کے اندر میں چیا سیڈ سے ایڈ کر دوں گی جو پہلے سے بھگو کہ ہم نے رکھی ہوئی تھی اس میں زیادہ چاہیے کیونکہ یہ سبیل ہے تو زیادہ بننے والی ہے تو زیادہ میں نے 4 ٹیبل سپون سے یہ اتنا پھول جاتا ہے اس کے اندر میں ایک لیٹر دودھ ایڈ کر رہی ہوں آپ فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ٹیٹر پیک ایڈ کر رہی ہوں اس سے اب میں مکس کر لوں گی تاکہ چیا سیڈ جو ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں اچھا ویسے امید ہے مجھے آپ لوگوں کو چنہ بریانی جو ہے اس کی ریسپی پسند آئی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کیونکہ بہت ایزی طریقے سے ہمی نے سکھائی ہے اور بہت ہی مزیدار سی اور چٹ پٹی سی بنتی ہے تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے تو ایک لیٹر دودھ لیا تھا تو ایک ہی لیٹر پانی اس کے اندر ایڈ کر کے میں ہاف ریڈ شربت ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کے اندر گرین شربت بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پوری دو لیٹر کے دودھ اور پانی میں مکسچر میں آپ کو ہاف بوٹل ایڈ کرنی ہوگی اور اچھا سا مکس کریں تاکہ ایک پیارا سا کلر آ جائے اچھا جی اب شربت بھی تیار ہو چکا ہے باقی ساری چیزیں بھی تیار ہو چکے ہیں اب باری ہے سیمبلنگ کی تو میں جگ میں بنا رہی ہوں آج ون بائی ون جو جیلیز ہیں جتنے بھی کلر کی آپ نے جیلیز لیا ہے آپ نے اس جار میں جگ میں وہ ایڈ کرنی ہے میں نے گرین اور ریڈ لیا ہے گرین اور ریڈ میری فیوریٹ ہیں کیونکہ ایک تک بائی برن کلر ہے اور میرے فیوریٹ کلر ہے اس کے بعد اس میں جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں بادام چاپ کیا ہوئے آپ اس کے اندر دوسرے والا ڈرائی فوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں برف چاہے گی آپ اپنے حساب سے تھنڈا جتنا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو برف ایڈ اس میں کیجئے گا اور جو شربت بنایا ہے اب وہ اس جگ میں ایڈ کرنا ہے اور سب کو مکس کرنا ہے اوہو انسیڈنٹ ہو گیا مطلب ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے تو سارا کچھ میں صاف کر کے آگئی ہوں اور اچھا سا اس کو مکس کر لیں کیونکہ جیلیز ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں تو جب بھی کسی کو سرف کریں تو اس طرح مکس کر کے پھر سرف کیجئے گا تاکہ ان کے حصے میں بھی جیلیز آئیں اور اب میں دونوں گلاس بنا رہی ہوں سیم جیسے جگ بنایا تھا ویسے یہ آپ نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے آپ اس کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کس طریقے سے اس کو اور مزید مزیدار اور لوک میں ٹیمٹیٹنگ بنا رہنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ڈرائی فوڈ سے اس کی تھوڑی چھوڑی ٹاپنگ کر دیں گے تاکہ اچھا دیکھنا بھی چاہیے اور مزیدار سے جو سبیل ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور جنہ بریانی کو بھی دم آ چکا ہے تو بس اب چلتے ہیں امی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈشا اوٹ بسم اللہ تو اب ہم اس کو کریں ڈشا اوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری چاہتے ہیں یہ میں آپ کو چھوڑا سا قریب کر کے دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ ہماری چنہ بریانی تیار ہے ماشا اللہ اور آپ ڈیاز بنائیں یا ویسے بھی اگر بنائیں تو آپ کے گھر میں بہت پسند آئے گی سب کو تو ڈیاز بنائیں ویسے آپ کھانے کے لیے بنائیں ماشا اللہ تو امید ہے آپ کو آج کی جو ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور امی کے ساتھ آپ نے جو ریسپی سیکھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ امی کے ہاتھ کی بنیوی چنہ بیانی آپ کے ہاتھ سے کیسے بنی؟ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگوں سے میری ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ